تعلیم کیا ہے میرے آقا کی من غشف علیسہ مننا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہم میں سے نہیں نبی پاک نے بھی جماعت سے الگ کیا اس کو ہر دوسرا آدمی دھوکہ دے رہا ہے پلیز ختم کریں اس کو چینج کریں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ جس نبی کا امتی ہوں اس امتی ہونے کا حق تو ادا کریں آپ کو بتائیں ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک بار تورات شریف کی آپ تلاوت کر رہے تھے تلاوت کرتے کرتے آپ ایک جگہ پہنچے آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ تو قلیم اللہ تھے اللہ سے بات کرتے تھے کہ یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آنی ہے کہ جس امت پر جو نیکی ایک کرے گی سواب دس کا ملے گا اللہ وہ امت میری امت کر دے ارشاد ہوا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی جناب احمد مجتبہ کی امت ہے تھوڑا اور تلاوت آگے کی کہا یا اللہ میں نے پڑھا ایک امت ایسی ہے جس کی شفاعت کی جائے گی اللہ وہ امت میری امت کر دے ارشاد ہوا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آگے گئے کہ یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جس کو ایک ایسی کتاب دی جائے گی وہ کتاب یاد کر لیا کریں گے ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی یا اللہ وہ امت میری امت کر دے ارشاد ہوا ہے موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہے آپ کہتے گئے جواب ملتا گیا آخر میں حضرت موسیٰ پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ پھر مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے میری خوش قسمتی میں تیرا ہوں گا آپ اور میں اس امت میں ہیں جس امت میں ہونے کی تمنہ حضرت موسیٰ کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا جو نبی کا امتی بنا دیا گیا بن مانگے دو چار ہزار سال پہلے بھی تو پیدا ہو سکتے تھے کسی اور نبی کی امتی بھی تو بن سکتے تھے کرم ہوا امپر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا یہ بہت بڑی بیربانی کیا اللہ نے امپر مگر کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہونا کیا چاہیے مجھے اور آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار امتی ایسا ہوتا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے یہ ہونا چاہیے نا مگر ہو کیا رہا ہے ہم سے کاروبار کرنے میں لوگ در رہے ہیں ہم سے رشتہ کرنے میں لوگ در رہے ہیں ہم سے تعلق بنانے میں لوگ در رہے ہیں ہمارا پڑوسی بننے میں لوگ در رہے ہیں ہماری بات ماننے میں لوگ در رہے ہیں پتہ نہیں سچ کیا رہا ہے جھوٹ کیا رہا ہے ہمیشہ ہوتی بات کرتا ہے کیوں کیوں میرے بارے میں کوئی نیگٹیو ان کو خیال آتا ہے کیوں اترے پوزیٹیو نہیں ہیں ارے مسلمان سے کاروبار کرے بندہ ختم بس یا نبی کا امتی جھوٹ کیسے بولے گا مگر کیا حال ہے آج آج مسلمان ملکوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ہم درتے ہیں کیوں یہ کون کر رہا ہے اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی تعلیم کیا ہے میرے آقا کی من غشف علیسہ منہ جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہم میں سے نہیں ابھی یہ باگ نے ابھی جماعت سے الگ کیا اس کو ہر دوسرا آدمی دھوکہ دے رہا ہے پلیز ختم کریں اس کو چینج کریں اچھا اب ہوتا کیا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں سب تو بگڑا ہوا ہے جناب میں اکیلہ صدر گیا تو کیا ہوگا میں اکیلہ سچ بولوں گا تو کیا ہو جائے گا میں اکیلہ ملاوٹ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا ساری مارکیٹی کر رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ قبر میں اکیلے جاؤ گے یا سب مل کے جاؤ گے اکیلے ہی جانا ہے نا نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے نا یہ تو کہہ سکوں گا حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں میں اپنی کوشش کر کے مجھے میرے بارے میں سوال ہوگا نا